بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم وعلا محمد السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالے چمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چار بڑی اہم خبریں جن پہ ہم باتجید کریں گے سب سے اہم ترین خبر آرمی شریف جنرل کمر جوید باجوا کا کاکول اکیٹ بی میں پاسنگ آوٹ پریٹ سے خطاب جس میں انہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت بشمول وزیراعظم شباہ شریف اور اپوزیشن لیڈر عمران خان کو بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے اس پیغام کے نتیجے میں دو بڑے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا لانگ مارچ ہوگا اور کب الیکشن ہوں گے پاکستان میں اس حوالے سے اس پیغام کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دو سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا اہم معاملہ کہ حکومت وفاقی حکومت نے ایک بار پھر ملک میں جو زمنی الیکشن ہونے جا رہے تھے ان سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھا ہے کہ اس وقت امن و امان یقینی بنانے کے لیے الیکشن کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمی ایویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ ملک بھر میں جو دیگر امن و امان کی معاملات ہیں یا سہلاب سے پیدا ہونے والے صورتحالے ہیں اس میں مصروف ہیں تو یہ الیکشن سے فرار کیا زمنی الیکشن سے فرار ہے یا ملک میں قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ خرچہ کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے دوسرا بڑا اہم یہ سوال ہوگا اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور تیسری اہم جو خبر ہے وہ تیسری اور چوتھی ملاک ہے کہ رانہ سناولہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے ان کا راول پنڈی سے سپیشل جیڈیشنل مجسٹریٹ نے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گریفتاری جاری کر دیا اور میکمہ انٹی کرپشن کی ٹیم اسلامباد نے تھانہ سیکیٹریٹ میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کہ تاکہ ان کی گریفتاری کو یقینی بنایا جا سکے دوسری طرف پاکستان پیز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک بل قانون سازی کے لیے پیش کیا جس میں ارکان پارلیمنٹ کو تحفظ دینے کے لیے اس قسم کی گریفتاریوں سے تحفظ اور بات جو ہے کہ وہ یہی سے شروع کر لیتے ہیں رانہ صاحب کی گریفتاری اور اس معاملے سے رانہ صاحب جو ہے کہ انٹی کرپشن پنجاب کو ایک مقدمے میں مطلوب ہے یہ کلر کار ریجن میں ایک ہوزنگ سوائیٹی بنی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے دو پلٹ انہوں نے بطور رشوت وصول کیے تھے اور پیسے نہیں دیے تھے اور یہ مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں تحقیقات کے لیے رانہ صاحب کو نوٹسز دیے جا رہے تھے لیکن پیش نہیں ہو رہے اور اب انہوں نے ڈیسنٹلی ایک افیڈیوٹ بھیجا ہے جس میں کہا جی کہ میں نے اب ان پلٹوں کی قیمت ادا کر دی ہے مجھے یہ گفٹ نہیں یا رشوت نہیں بلکہ میں نے یہ خرید دیئے ہیں اس تناظر میں یہ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے ان کے وارنٹ گریفتاری جاری کی ہیں اور یہ یقینی طور کی اوپر اسلامباد پولیس اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر جیسے کوسار تھانے میں پہلے یہ انٹی کرپشن کے ٹیم گئی تھی اور اس میں یہ کھا گیا جی کہ ان کے ایڈیس فیصلہ بات کا ہے یہاں کہا نہیں ہماری جوریزڈکشن نہیں بنتی اور پھر یہ کھا گیا اس کی پر مقدمہ نمبر درج نہیں ہے اور یہ ہماری جو تھانے کی جوریزڈکشن ہے وہ بھی نہیں بنتا ان کی جو رانہ سناولہ کی رہائش ہے منسٹر کالونی یا ان کو آفیس تو اس کے بعد جو وہ ٹیم تھانا سیکیٹریٹ شلی گی اور وہاں پہ پشلے کو تو تین گھنٹوں سے جب ہم اس وقت پروگرام شام کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو لیکن یقینی طور کی پر اسلامباد پولیس کوئی نہ کوئی جواز بنا کر اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گی اور رانہ صاحب جو ہے کہ اس میں حفاظتی زمانت لینے کی کوشش کریں گے اور پھر جا کے پیش اس میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اگلا برحال ہوگا لیکن رضا عربانی صاحب کا بڑا انٹریسٹنگ یہ بل ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں ایک تو ایک آگیا ہے جی کہ پارلیمنٹ کے جو سیشن ہے اس کے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد جو ہے اس کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے اور پھر اجلاس کے دوران کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کے خلاف کوئی عدالتی کاروائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کو کوئی کسی بھی کمیشن یا ٹریبنل میں اگر کوئی طلب کرے گا تو بھی وہ پہلے سپیکر کو یا چیئرمن سینٹ کو جو ہے کہ وہ اطلاع کرے گا اس کے بعد ان کی طلبی کے لیے نوٹس جاری گیا جا سکیں گے اور جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ ارکانے اسمبلی کو جو سٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کے لیے جگینی بنانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں تو یہ جو ایکشلی ارکانے پارلیمنٹ کی گرفتاری کسی طور کی اوپر بھی نہ کی جا سکے تو یہ ایک طرف بل ہے دوسری طرف ایک روز پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے سینٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا اور دوسری طرف یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ جب رانہ سناولہ صاحب کی ورنٹ گرفتاری جاری ہے تو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے اور زمینی الیکشن کی حوالے سے جیسے آپ کو پہلے کہ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن باکستان وہ خط لکھا ہے کہ جو اس وقت زمینی الیکشن نیشن اسیمبلی کے ہونے تھے ان حلقوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے استیفے قبول کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے ایم پی اے کی نشیس پہ الیکشن لڑے کے لیے نیشن اسیمبلی کے ملتحان کی نشیس خالی کی تھی تو ان پہ زمینی الیکشن ہونا تھا اس الیکشن کا ملتبی کرنے کے لیے دوسری بار جو ہے کہ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے اور ابھی دو چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو بھی خود نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن وہ جیت نہیں سکتے تمام جماعتیں مل کر بھی تو اس لیے عمران خان کا جو پاپولیٹی کا بیانی ہے وہ مزید مضبوط ہوگا دوسری طرف کیونکہ آرڈیو لیکس اور مختلف اس قسم کے کیسز چلائے جا رہے ہیں تو اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو دنڈ ڈالنے کوشش کی جائے یا یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ عمران خان کی پاپولیٹی ختم ہو گئی ہے اور اگر اس حالات کے اندر یہ الیکشن ہوتی ہیں اور عمران خان پھر کیونکہ وہ خود نو کے نو الیکشن سیٹوں کی اوپر وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک سیٹ پہ جو ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو ہے سابزادی لڑ رہی ہیں ملتان سے تو غالب امکان یہ یہ ہے اور جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ساری نشیست میں پی ٹی آئی جیت جائے گی تو ایسی صورتحال میں وہ جب بیانی آت آرڈیو لیک سے جو بنانے کی کوشش کی جاری ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ایک تو اس لیے اس کو ملتوی کیا جارہا ہے اور دوسری طرف بڑی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اگر ہم اس کو ملائیں گے آبین شیف کیس جو ان کا الویدائی خطاب جس کو کہا جا رہا ہے کاکول اکیڈمی میں اور جو پیغام ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بڑی سنجیدہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کوئی ہنگامہ رائی نہ ہو کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کوئی بدنظمی نہ ہو اور کوئی ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ کر کر الیکشن پر اتفاق کرائے کیا جا سکے تو اس لیے بھی اس وقت زنیلی الیکشن نہیں کروایا جا رہے کہ ان کے اوپر کیوں اتنا خرچ کیا جائے کہ ابھی اگر دو یا تین مینے بعد پھر الیکشن ہونے اور یہ الیکشن ہو کر بھی انہوں نے اسمبلی میں نہیں آنا تو پھر ایسی الیکشن کا کیا فیدہ اور پھر آٹھ نو نشستوں پر عمران خان اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر وہ چیت بھی جاتے ہیں اور کسی طور کی پر اسمبلی میں واپس بھی آتے ہیں تو پھر دوبارہ آٹھ نشستوں پر ایک رکھیں گے باتی تو خالی کرنی پڑیں گی تو پھر انہوں پر الیکشن تو اس لیے اس کو تین مینے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ڈیلے کیا جائے اب آدمی ہم کمر جوید باجوا صاحب کا آخری خداب کھا جا رہا ہے انہوں نے بیالی سال پہلے پاکستان ملٹری اگرمی کا خول کو جوائن کیا تھا اپنے خداب میں انہوں نے کہا جی کہ بیالی سال پہلے جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تھا تو میرے ذین میں بھی نہیں تھا کہ میں اس ادارے کا پاکستان آرمی کا سربراہ بنوں گا اور یہ کیونکہ نومبر میں ان کی دیٹ ختم ہو رہی ہے امریکہ دورہ کے دوران وہ اعلان کر چکے ہیں کوئی ایکسنشن نہیں لے گے تو اس لیے پبلک گیادرنگ کے اندر یہ ان کا الودائی خداب سمجھ جا رہا ہے ابھی مختلف اپنی کور کمانڈر فارمیشنز جو ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جائیں گے اپنے جوانوں سے اور اندربار سے خداب کریں گے جو ایک ٹرڈیشن ہوتی ہے الودائی تقریبات کی لیکن جو پبلک سطح کی اوپر ان کی سپیچ کو برائے راس بھی دکھائے گا کاکول اکیڈمی سے جو تھی یہ ان کی الودائی خداب سمجھے جا رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو دونوں طرف کی گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی جو بڑا واضح پیغام دیا اور وہ پیغام کیا تھا اور انہوں نے کہا جی بڑا کہ وہ کیا تھا کہ ہم عوام کی مدد سے کسی بھی ملک گروپ اور فورس کا لفظ استعمال کیا کو پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی استحقام ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یا معاشی یا سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش جو ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ملک اور آئین کا تحفظ جو ہے اس جان سے بھی بڑھ کر جو ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کے کیڈٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کرنا چاہیے فیک نیوز اور جو سیاسی جھگڑے ہیں تنازے ہیں بحث و مباعث ہیں ان پر توجہ نہ دیں تو انہوں نے اس میں بڑی دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ایک تو یہ کہ وہ گورنمنٹ کی عمران خان صاحب کو میسیج یہ ہے کہ اگر وہ لانگ مارچ کے ذریعے کوئی بہت زیادہ بڑا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کوئی سیاسی عدم استقام جس کے نتیجے معاشی بزیر تنزلی کے حالات پیدا ہوں تو اس کی وجہدت نہیں دیں گے دوسرا گورنمنٹ کو یہ پیغام ہے کہ جی اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور آپ نے جو تیاری کر رکھی ہے جو پچیس میری کو ہوا تو اس سے بھی عدم استقام سیاسی بھی اور معاشی بھی استقام پیدا ہو سکتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت مائنڈ بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو اور دونوں کو کنونس کیا جائے گا کہ وہ ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو اور الیکشن کی طرف جائیں تو اب لیٹسی کیا ہوتا ہے اگر گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی تو پھر دیفنیلی عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئیں گے لیکن اس میں پھر جو ہمارے ریاستی ادار ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے ریاستی امارتوں کا تحفظ کریں اور سیاسی قیادت کو کہیں گے اب سیاسی لانگ مارچ آر ہے تو اس کا پھر مقابلہ کریں اور شاید وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں کیونکہ دو تین چار صوبے جو ہیں کہ ان کے خلاف ہوں گے تو ان کے لیے مقابلہ مشکل ہو جائے گا اس تقریب میں ایک بڑی حیران کن یہ بات تھی جس کی ہمارے فارمر ایمبیسیڈر ہائی کمیشنر تھے انڈیا میں عبدالباسے صاحب چھرمنی میں بھی رہے وہ مختلف بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر انہوں نے نشان دے گی پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف کا اس سے پبلک خطاب اگر ہو اور اس میں کشمیر کا ذکر نہ ہو اور ساؤت ایشیا میں ہم سائیوں کے ساتھ امن میں ہر کسی کی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک دوسروں کے خلاف لڑائی کی بھی جائے جو ہے کہ یہ ریجن کے تناظر میں نے بات کی کہ ہمیں غربت فلاسپ اسمانگی کے خلاف چھوئے ہے کہ مل کے لڑنا چاہیے جو بون اف کنٹینشن ہے جو بنیادی روٹ کاز ہے اس سرائے تناظر کا مسئلہ کشمیر ہے اس کا ذکر نہ کرنا جو ہے ایک بڑی حیران کن بات ہے واقعی پاکستان کی ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تلقات ہیں ان کا کشمیر کے مسئلے کے ساتھ حل کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں ہفتوں کے اندر زیادہ بزاد کے ساتھ سامنے آ جائے گا فیلال خالج میل کو جازت دیجئے اللہ حافظ